اس ویڈیو میں آپ کو ایک اور نیک ڈیزائن بتاؤں گی یہ بھی بچی کے لیے ہے دو سال کی بچی کے حساب سے میں آپ کو یہاں پہ کرنا بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو کمیز ہے اس کی سینٹر میں مارک کر لیا ہے اور یہاں سے نیچے تین انچک ہم نے مارک کرنا ہے اس طرح سے تین انچ پر میں مارک کروں گی اور اس کی گولائی ہم کر لیں گے یہاں سے ہم اڑھائی انچ لیں گے آپ اس کو ڈبل کر کے رکھ کے پھر کاٹ سکتے ہیں میں اس کو ایسا ہی کر رہی ہوں ان تینوں نشانوں کو ہم نے اس طرح سے ملاکہ گولائی کر دینی ہے اس طرح سے ہمارا گول گلہ بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے فیوزنگ ٹیپ لینی ہے بکرم جسے آپ کہتے ہیں یا چیپی کہتے ہیں وہ ہم نے لینی ہے لیکن میں نے یہاں پہ کاغذ لیا ہوا ہے کیونکہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہی ہوں ابھی میں نے کمیز کی مکمل کٹنگ نہیں کی تو اس پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں سے یہاں تک ہم نے اڑھائی انچ لیا ہے جس طرح میں نے کمیز پہ لیا ہے اور یہاں تک تین انچ لیا ہے پھر ہم نے اس کی گولائی کر دی ہے یہاں سے میں نے ہاف انچ لیا ہے یہ ہمارے پاس ڈبل ہے اس طرح سے یہاں سے میں نے ہاف انچ لیا ہے اور یہاں سے یہاں تک میں نے سات انچ لیا ہے آپ چاہے تو اس کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں سے میں نے آدھا انچ لے کے ایک لائن لگا لی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کٹنگ ہم نے کس طرح کرنی ہے اور ڈیزائن ہم نے کس طرح کرنا ہے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کٹنگ یہاں سے تک کرتے جانا ہے اور یہ کولائی والے حصے تک کر لینا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ایک انچ کا مارک کر کے پھر ہم نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے وہ میں پہلے لگا لیتی ہوں اور پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیتی ہیں یہاں سے ایک انچ کا نشان ہم نے لگانا ہے اس طرح لگاتے جانا ہے جس طرح ہماری شیپ ہوگی ہم نے اسی طرح سے نشان لگانا ہے ان نشانوں کو اپس میں ملال ہے یہاں سے بھی ہم نے ایک انچ کا نشان لگا ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ لائن لگا دینا ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ لائن لگا دینا ہے اس کو ہم نے نیچے تک لے کے آنا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں سے پہلے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے یہاں تک ہم نے ڈاک کی چھوڑ دینا ہے پھر ہم نے یہاں سے پہلے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے پہلے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے کہ ہم نے اس کو بھرائی دینا ہے اب ہم نے یہاں سکٹنگ کرنا اس طرح سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ حسابی نکال دینا ہے یہ ہمارا اس طرح سے کلر ریڈی ہوگا اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اب میں آپ کو اس کی ریڈیاننگ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے درمیان میں میں یہ ہم ناب کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایک انس کے قریب ہوگا یہ ہمارا تقریباً سوہ ایک انچ ہے یہ جو درمیان والی جگہ ہے اور جو ہماری پٹی ہے یہ تقریباً ایک انچ چوڑی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی جو یہ والی جگہ ہے اس کے لیے ہمیں ایک پٹی تیار کرنی ہے اس پر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کاغذ کی مدد سے آپ چاہیں تو سیم کپڑے کی پٹی بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے تھوڑی چوڑی ہونی چاہیے پٹی تاکہ سائر والی سرائیوں میں جا سکیں ہم نے اس طرح سے ایک پٹی لینی ہے آپ اس کپڑے کی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیفرینٹ بھی لے سکتے ہیں اس پر ہم نے اس طرح کی گوٹا لیس لینی ہے اور اس طرح سے ہم نے ترچی لگاتے جانا ہے اس طرح سے ایسے ہم نے لگاتے جانا ہے ساری پٹی پر یہ لگانے کے بعد ہم نے پہلے اس کو سلائی کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس پٹی ہم نے کاٹی ہوگی اس کو ہم نے کس طرح سے سلائی کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ سمجھ لیں یہ کپڑے کی الٹی سائیڈ ہے الٹی سائیڈ پہ ہم نے یہاں سے رکھ کے اس کی سلائی لگانی ہے اور پھر اس کو سیدھی سائیڈ پہ ٹرن کر کے پھر ہم نے مزی ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ کپڑا لگیوی تیار ہمارے پاس یہ جے پی موجود ہے اور اس پہ اب ہم میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیزائننگ کس طرح کریں گے ہم نے یہ والی پٹی پہلے بنا کر میں نے اس طرح ترچی لائنز اس طرح لیس کی لگا لی تھی اب ہم نے اس کو اس کے نیچے رکھتے جانا ہے اس طرح سے اور اوپر سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح ٹرن کرتے جائیں گے جس طرح ہماری شیپ ہوگی گلے کی ہم اس طرح سے اس طرح ٹرن کرتے جائیں گے اور لیس لگاتے جائیں گے اس طرح سے اس کے بعد اس سائٹ سے ہم نے جب سلائی کر لینی ہے لیس لگا کے پھر ہم نے اس کو سینٹر میں رکھ دینا ہے اس کو سینٹر میں رکھ کے ہم نے یہاں بھی سلائی لگا لینی ہے امید ہے آپ کو یہ والی ڈیزائن سمجھ آگیا ہوگا اب میں آپ کو ایک دوبارہ سے بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ جو گلہ کٹنگ کیا تھا اس کو کمیز کی الٹی سائٹ پہ لگانا ہے اور پھر اس کو سیدھی سائٹ پہ ٹرن کر دینا ہے ٹرن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس سائٹ پہ اپنی یہ والی لیس لگانی ہے اس کے نیچے رکھتے ہوئے اس کے نیچے رکھتے ہوئے اس طرح سے یہ الٹی ہوئی ہے اس طرح سے ہم نے رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے یہ پورے گلے پہ ہم اس طرح سے لگاتے جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے پٹی بنائی تھی اس پٹی کے اوپر ہم نے یہ والی لیس لگائی تھی آپ ڈیفرنٹ کپڑے کی بھی کر سکتے ہیں سیم اس کپڑے کی بھی کر سکتے ہیں اس پٹی کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ سلائی کر دینا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا گلہ تیار ہو جائے گا میں ہٹا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا اس طرح سے جب یہ لیس اس کے اوپر لگ جائے گی تو یہ بہت ہی پیارا گلہ ہمارا تیار ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لیس اس پر کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ والی بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں امید ہے آپ کو یہ والا ڈیزائن سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی